السلام علیکم ایوریون اس ویڈیو کو لاحظ تک ضرور دیکھیں اگر آپ گازہ کے لوگوں کے تکلیف کو سمجھتے ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر ٹرنٹ چلاتے ہیں جب زیادہ سے زیادہ کونٹنٹ چاہتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی آواز ہم لوگ بن رہے ہیں ہم لوگ مسلسل جب سے اکتوبر کے بعد سے یہ حملہ ہوا ہے جب سے یہ ساری سینریوز ہوئے ہیں جنگ شروعی ہے ہم لوگ مسلسل آواز بنے رہے ہیں اور ہماری اس آواز اٹھانے کی وجہ سے بہت ساری اچیومنٹس ہم لوگوں نے حاصل بھی کہی ہیں لیکن ابھی آپ لوگوں کو پتا تھا چلو کہ ابھی ہم لوگوں نے رکنا نہیں ہے ابھی ان لوگوں کی کرن کنڈیشن فلسطینیوں کی پتا ہے کیا ہے پورے غازہ کو خالی کروا لیا گیا ہے اور اس کے بعد رافہ والی سائٹ کے اوپر اس ٹائم کے اوپر پندرہ لاگ لوگ جمع ہوئے ہیں اب اسرائیل کے پرامینسٹر نیتم یہوی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے اوپر بمباری کریں گے اور ان لوگوں کو ہم ختم کریں گے اب اس طرح کر کے نا وہ ایجپٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ ایجپٹ اپنے بارڈر کھولے اور بارڈر کھول کے سارے فلسطینی جو ہے نا وہ ایجپٹ کے اندر داخل ہو جائے اور اس کے بعد یہ لوگ پوری غازہ پٹی کے پر قبضہ کر لیں اس کو اسرائیل کا حصہ بنا لیں اور جو ایجپٹ ہے اس نے بھی بارڈر کے اوپر آرمی بجوا دیئے سیکیورٹی بڑھا دیئے کہ کوئی بھی بندہ یہاں پر کروس نہیں کر پائے گا اب بچارے فلسطینی جو ہے نا وہ اس ٹائم کے اوپر بچارے اٹ پندرہ لاگ فلسطینی رافہ کے اندر مجود ہے اور ان کے اوپر روزانہ بمباری کی جاری ہے ان کے گھروں کو دباہ کیا ج ان کے ٹینٹوں کے اوپر دبائی ہو رہی ہے اور وہ روزانہ کی تعداد میں کتنے لوگ مارے جارے ہیں کتنے فلسطینی عام شہری شہید ہو رہے ہیں عورتیں شہید ہو رہی ہیں بچے شہید ہو رہے ہیں اور معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے اب یہاں پہ ہم لوگ اگر ان کی آواز نہ بنے تو ہم لوگوں کو قیامت کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آنگے کیا مو دکھائیں گے ہم لوگوں سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تمہارے وہاں پہ فلسطین کی جنگ چل رہی تھی تمہارے مسلمان بین بھائیوں کو شہید کیا جا رہا تھا ہم کیا کہیں گے کہ ہم لوگ اپنی شادیوں میں بیزی تھے ہم لوگ پی ایس ایل دیکھنے میں بیزی تھے ہم لوگ اپنی نارمل روٹین میں بیزی تھے ہم لوگ الیکشنز میں بیزی تھے یا پھر ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہماری طاقت میں تھا وہ ہم لوگ کر رہے تھے اب آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں نہ صرف اس ویڈیو کو بلکہ خ چینل اڑتے ہیں اور باقی جتنے لوگ کانٹنٹ کی بنا رہے ہیں نا فلسطین کے لیے ان کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ خود کانٹنٹ نہیں بنا سکتے تو اور اس کا اللہ سبحانہ زیادہ آپ کو بہت زیادہ عجل دے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچیں تو پلیز آپ اپنے طرف سے یہ چھوٹا سا کام ضرور کر دیں تو ملیں گے ہم نیک روڈیو میں تب تک لیے دکھیں اپنا بہت سارا خیال till then bye and Allah حافظ